اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے میں آپ کے سبجیکٹ انگلیش کی ٹیچر بیس مریم خالد آج کا ہمارا لیکچر ہماری سٹوری تھی تھرسٹی کروز ریلیٹیڈ ہے ون ٹو فائیو لائنز پر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جتنے لیکچرز ڈیلیور کیے گئے ہیں آپ کو وہ اچھے سمجھ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ساتھ زیادہ ضرور کر رہے ہوں گے میں آج بھی اپنی کوشش کروں گی کہ آپ کو لیکچر اچھے سی ڈیلیور کر سکوں تاکہ جو مشکل ورڈز ہیں وہ آپ کو سمجھ آ سکیں ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری تھرسٹی کرو تھرسٹی پیاسا کرو کبھا سٹوری آپ کی ہے ایک تھرسٹی کرو سے ریلیٹیڈ پیاسا کبھا پر The first line is once was a crow was very thirsty once was a crow was very thirsty once a crow was a very thirsty ایک دفعہ ایک کبھا بہت پیاسا تھا He flew here and there in search of water He flew here and there in search of water He flew وہ اڑ رہا تھا here and there یہاں اور وہاں in search تلاش میں of water پانی کی وہ پانی کی تلاش میں یہاں وہاں اڑ رہا تھا At last he found a picture in a garden At last he found a picture in a garden At last آخر کار He found اس نے تلاش کیا A picture ایک گڑھا In a garden ایک باغ میں The water was very low in the picture The water was very low in the picture The water پانی was تھا Low بہت کم In a picture گڑھے کے اندر His beak could not reach it His beak could not reach it His beak اس کی چونچ Could not نہیں سکتی تھی Reach it پہن سکتی تھی اس کی چونچ اس پانی تک نہیں پہن سکتی تھی I again repeat all the lines Once a crow was very thirsty He flew here and there in search of water At last he found a picture in a garden The water was very low in the picture His beak could not reach it Students یہ تھا ہمارا آج کا lecture Thirsty crow سے related 1 to 5 lines پر مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی Lines اچھے کے سمجھ آگئی ہوں گی اور وہ آپ کو یاد بھی ضرور کریں گے آپ سب ہمارے آج کے لیکچر کو Review کریں Lecture سے related quiz کو solve کریں Lecture سے related کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز difficult لگتی ہے تو آپ ضرور پوچھا کریں ہم آپ کو آپ کا answer کریں گے آج کے لیکچر سے related آپ لوگوں کو جو چیز مشکل لگی ہے اس کو underline کیا کریں اور ساتھ ساتھ words کے meanings write کیا کریں تاکہ وہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی کر سکیں After the lecture ایک بار لیکچر کو revise ضرور کیا کریں آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں Thank you so much Take care Allah Hafiz